یہ لانتے یہ لانتے میں نے تھوڑی کی ہیں یہ لانتے تو وہ خود ہی کر کے گئے ہیں ان کے اوپر تو حقیقت یہ ہے کہ میری زبان پہ چڑھا ہوا ہے question answer ہوتے ہیں یورپین سے کہ عیسیٰ ابن تک لیا اور پھر میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا جب میں آرستریہ گیا سیوزن لینڈ گیا بڑی جگہوں پر تو یہ سن کر کہ اس کا باپ ذکریہ ہے تو کہنے کے یہ تو بڑی اچھی بات ہے ماں کا اور پھر آپ باپ کا بھی باتاتا کیا تو کہیں نہیں آرتے اب ان پیور ڈسکشن میں جیسے آپ نے کہا میں نے بتایا تین سو تین سو میں نے ڈیٹڈ گھنٹے کیے یہ دو گھنٹے کیے وہی گھنٹ وہی گالم گلوچ اور میں کہہ دیا تھا میں نے میں نے دو تین مورننگ بھی دیتی اپنا امیر فیصل صاحب کو اگر یہ گند دون نہیں کرنا میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے تو میں بڑی مشکل سے وقت دے رہا ہوں اور ہر سوالوں کے جواب دیئے ان کی اسلامی سوالوں کے جواب ان کے قرآن سے دیئے ہر قسم کے سوالوں کے جواب دیئے یہ بنجر زمین ہے اب مجھے گائیڈنس دی گئی ہے کہ میں ہر کس ان کو وقت نہیں دوں گا اور یہ وقت جو ہے بڑا قدر و قیمت کا وقت ہے کیونکہ منڈے میں جو بھی سوال ہوتے ہیں وہ خدا کے ہوتے ہیں تو یہ وقت جو ہے اب یہ ممبران کو دیا جائے گا تو ان سے معافی کے ساتھ میں معذرت کرتا ہوں بڑا وقت دیا میں نے ان کو کئی دفعہ میں نے بتایا بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا پر سوال وہی گھسے پٹے سوال وہی گند بار بار کبھی حسین آ جاتا ہے کبھی حسن آ جاتا ہے کبھی علی آ جاتے ہیں کبھی وہ آ جاتے ہیں حدیثوں سے یہ میرے پاس کہاں وقت ہے اس چیز کا تو اب یہ وقت ہے دوبارہ آہ سوری پیو ڈسکریشن کو ہرگز ہرگز نہیں ملے گا اگر انہیں بہت زیادہ چاہت ہے تو یہ ریکارڈنگ پیو ڈسکریشن میں بھیجنا کیونکہ سوال جو ہے ون ٹو آل جو ہے یہ خدا کے مطلب ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نماز پچھاتا ہوں اور میں وہاں کیوں نہ اپنا وقت ہوں جہاں پہ وہ لوگ بائبل میں پھلتا ہی نہیں وہ کہتے ہمارے سوال جو ہے وہ تو انٹیلیکچل بھی ہے ریزن دے دے ہمیں انٹیلیکچل ہے اور ہمیں گائیڈ کر دیں کہ ہم کیسے خدا سے ملے تو ان کا وقت اٹھا کر وہ جیسے عیسیٰ نے کہا تھا میں سوروں کے آگے کیوں پھیکوں میری بات سمجھے سوروں کے آگے میں چون پھیکوں یہ مجھے پلٹ کے جو ہیں یہ حاملہ مجھے کرتے ہیں تو میں نے بہت وقت دیا بڑے مناظرے کیے بڑا کچھ کیا لیکن زمین جو ہے تقرار کرتے کرتے اپنی بحثوں واضح کرتے ہوئے میرا وقت لائے کیا تو بلکہ ان کو اتنا مشکل سے میں وقت دیتا تھا اب دیکھیں نا میں آج ہوں آپ نے یاکوب کو بتایا اور میں ریکارڈنگ کر رہا تھا رات کے سفر کی ٹھیک بلکل ہی ذہن سے بات نکلے گئے میرے کہ آج میں نے وقت دینا ہے اپنے ممبروں کو اب میں بیٹھا ہوں ہوں یہاں پر صبح سے پانچ بجے میں بیٹھا ہوں یہاں پہ آپ انتظر رہے ہیں کوئی دس دس منٹ کے بعد دو دو گھنٹے ایک دیکھ گھنٹے ریکارڈی کے بعد کمر میں درد ہوتی ہے تو تھوڑا سا میں باہر شہر تھوڑی سی چیل کنمی کرتا ہوں تو رات کو بھی جب سفر ہوتا ہے نا روح کا تو جہاں وہ ختم کرتے ہیں سفر خدا کے ساتھ جنتوں میں وہاں وہ سفر ٹوٹ جاتا ہے تو روح ایک دم جسم کے ساتھ لگتی ہے آگے تو پھر رات کو بھی ایک ایک گھنٹے چالیس چالیس منٹ میرا مجھے لکھنا پڑتا ہے پوائنٹ سارے کہ بھولنا جاؤں تو کتنی مجھے نیند کی کمی ہوتی ہے آنکھوں میں گھڑے پڑ گئے میرے اور ساری رات جو ہے وہ بڑی بیدار گزرتی ہے اور صدیوں میں بھی مجھے سر پانی میں دینا پڑتا ہے تو اتنی قلت کے وقت میں میں اب بیس و باس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہوں میں نے ساری زندگی مناظروں میں گزاری ہے مولیوں کے ساتھ گزاری ہے مفتیوں کے ساتھ گزاری ہے لیکن اب انہوں نے مجھے گائٹ کیا ہے یہ یہ باقی جو وقت ہے یہ خدا کا وقت ہے اب دیکھیں نا آج ہی بیچ میں میں نے تین یا چار مجھے وہ تھی ان کو بھی گائٹ کرنا تھا تو یہ تو بڑے لکی تھے کہ میں وقت دے رہا تھا ان کو بتا دے نا دوسرے آپ کا جو گروپ ہے وہ گالی گلوچ کا گروپ ہے اس میں کچھ بھی نہیں رہا تھا تو بڑی مہربانی کہ جب تھے جب تھے اب نہیں اب یہ سپاہ پھار دیا گیا ہزاروں ٹیکڑو گروپ ہے میں نے اس لیے وقت دینا کم کر دیا میرے پاس وقت نہیں ہے وہ ایک ہی کھچڑی پکتی ہے وہ آ جا کے وہ کیا ہے وہ کھوتا یا گھوڑا وہ گھومتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں شام کو ٹھنڈی ہوا چلتی تو وہ ہاں اوٹ سمجھتا ہے میں کہیں یورپ میں پہنچ جاؤں تو کولوں میں پھر اس کو کولوں کے اندر پہتے ہیں پھر جب وہ آنکھیں گلتی ہیں تو وہیں گھوم رہا تھا یہ اب میرا وقت بہت ہی جو ہے یہ اس کی مجھے ایک ایک سیکنڈ دیکھنا پڑا ہے کہ یہ وقت خدا کے لیے ہے سو سوری میں نہیں واپس آنگا یہ ختم ہوگا اچھا ہمارے ممبران میں سکھا بلکہ میں نے تو یہاں تک آپ سے کہا ہے کہ ہر پورے ہفتے ممبران سے سوال بھی لیتے رہا کریں تو یہ جو بارہ ممبر لے کے آئے ہیں میں ان کا ان کے لیے دعا بھی کروں گا آج اور مجھے نام بھول جاتے ہیں ان کا نام کیا رکھا ہے آپ نے حضور جن کا میں شروع میں ذکر کر رہا تھا وہ ممبر کا پوچھ رہا ہے ہاں جی ان کا نام کیا رکھا آپ نے حضور یہ ایم خانہ جی چلو ٹھیک ہے ایم خانہ اگر اج ملاقات ہو جاتی ہے تو ان کے لیے خاص دعا کروں گا یہ خدا کی انعیت ہے کہ بارہ لوگ اور تیار کر لی ہے تو خدا کی ان کے بین نوازی شو اور ان پر ان کو بچائے رکھے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ہیں تو ملاقات بھی کرا رہا ہے جی ضرور وہ کوشش کیا ہے لیکن کٹ رہا ہے بار بار تو آپ کی یہ ریکارڈنگ ان تک ضرور لازمی پہنچے گی اور میں اتوار کو بھی کوشش کروں گا وہ ہمارے ساتھ دس منٹ کے لیے بھی آئیں دعا خیر کے لیے کیونکہ ان کی محبت آپ کے ساتھ بڑے سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں بڑی معصومانہ محبت ہے اور جتنے لوگ وہ لے کر آئے ہیں وہ سبھی لوگ جو تھے انہیں خدا کی ہی تلاشتی کوئی اور ایجنڈا مقصد نہیں تھا اور خدا بھی سارے سوال ہیں ان کے جب بھی ہوتے ہیں تو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں حضور جو بارہ انہوں نے تیار کی ہے یہ بھی پاکستان میں آہ ینگ سٹرز ویرا کی کوئی جو انجیوز ہوتی ہیں ان کو یہ ارگنائز کرتے ہیں تو پڑے پڑے لکھے یہ لڑکی ہیں سبھی اچھا گروپ ہے اور یہ خود جوان کے ہیں جی جی یہ اکیس بائی سال کے اکیس بائی سال نوجوان ہیں ماشد اور اگر یہ وقت سنڈے کو دیکھ لینا نہیں تو اگر کوئی اور وقت نکلے تو میں ہوتے ہی یہاں پہ یہ میرا کام ہی ہے یہ خدا کا تو دس منٹ کے لیے پھر ان کو میں وقت دے دوں جی بلکل ٹھیک ہوگی بلکل ٹھیک ہوگی اور جو جو پچھلے ویک ہم نے جو اہد وفا حضور جو ایک نوجوان شخص آئے تھے جی جی انہوں نے تیار کیے تھے ماشاءاللہ ان کا ایک میں نے کشر سنی تھی وہ بیعت خودنے کے بعد فوراں وہ کیا تھا کہ انہوں نے خدا کو دیکھا جی انہوں نے خدا کی ذات کو روشنیوں میں دیکھا تھا یہ تو کتنی دیکھو نا خدا اپنا وعدہ پورا کرتا جاتا ہے میں ملوں گا اے میرے دل میں ملوں گا میں ملوں گا جو کوئی بھی اپنے آپ کو خالی کر دے گا میں ملوں گا تو نصیت یہ ہے ہمارے سب ممبروں سے پرانی دنیا بھی پانڈ لے کے چلنی اگلی دنیا بھی پانڈ لے اگر وہ خدا کی بات سن کر بھی آپ اپنی پچھلی دنیا کو لے کر چلیں سمجھ لینا آپ نے خدا کو پیٹ دکھائی بیش ہے کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں میں تو وہ گوتم بودھ تھے تو وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کشتی تھی دریا میں تو ادھر سے لوگ ادھر جاتے ادھر سے لوگ کشتی میں بیٹھ کے ادھر آتے ہیں دونوں طرف کے لوگ کشتی کا استعمال کرتے ہیں ایک دن چار گوار آگئے مذہبی انتہا پسند مذہبی وہ بیٹھے جب دوسری طرف پہنچے تو انہوں نے اٹھا کر کشتی اپنے سر پہ رہے گوتم بودھ یہ واقعہ بتاتے ہیں لوگوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو ادھر کے لوگ جو ہیں وہ ادھر آئیں گے ادھر کے لوگ ادھر جائیں گے کہ اس کشتی نے ہمیں پار لگایا ہے اب اس کو ہم تبلک کے طور پہ اس کشتی کا مذار بنائیں گے اور اٹھائے اٹھائے پھریں گے تو گوتم بودھ کہتے ہیں یہ گوار قسم کے لوگ ہیں اب یہاں تک میں بتا دیتا ہوں اگر نہیں یہ اندھے ہیں تو اپنی حدیثیں بڑھنے جا کے امام بخاری کی مسلمان ابو ذر خفاری کہتے ہیں امام بخاری میں کالا کالا ابو حریرہ کہ میں اکیلا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور بھوک سے میری نفاست اتنی تھی کہ اٹھا بھی نہیں جاتا لیکن جو مہاجر تھے وہ جو تھے وہ اپنے کاروبار میں پھسے رہتے تھے اور انسار جو تھے انہیں کھیتی باری کیوئے تو محمد جو رسول تھے ان کو صبح کے وقت کافی وقت ہوتا رہے ہیں وہاں ہوتا ہی کوئی نہیں تھا تو کہتے کہ محمد عربی آئے تو آکے بیٹھ گئے اور بڑے غم زدہ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ خدا آپ کو مسکراتا رہے خیدید ہے تو خموش رہے پھر پوچھا پھر خموش پھر پوچھا تو کہنے لگا ہے کہ اے ابو حریرہ ایک کام کہنے لوں میں سبائی کر دوں اسلام کے بکری کیونکہ کافی بال رہے ہیں اس پر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں کہا ایسا کر کہ بزار میں جا اور بزار میں یہودی بھی ستارہ پرس بھی تھے عیسائی بھی تھے سب مذہبی لوگ تھے وہاں پہ تو جا کے کہے اے لوگوں صرف یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے لا الہ الا اللہ کہنے والا اگر اپنا بھت نہ گرائے تو شیطان ہے فارے بھت گراتا ہے پھرے وہ مجھے یاد آگیا وہ واقعی ہے کیا کہتے ہیں بھلے شاہد وہاں جگہ جگہ پہنچ کے شیطان کا بتا رہے تھے گھر میں آئے تو منجے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے چہر میں نوڑا کرتے تھے کہ شیطان کو کیسے کہ وہ کرتے ہیں یہ کر کے روزے رکھ کے یہ کرتے ہیں اندر آئے تو دیکھیں کہ منجے پہ شیطان اندر آئے تو کہنے کہ بھلے شاہد تو اسمان پہ وہ دھاڑیاں مارنا ہے جیڑا کار بیٹھے ہیں انہوں سے تو پھڑے ہیں تو وہ اسمان پہ وہ دھاڑیاں مار رہا ہے تیری بھلے شاہ بھلے شاہ ہوئی گیا وہ تو جیڑا کار بیٹھے ہیں انہوں سے تو پھڑے ہیں تو وہ اپنا امام بخاری ابو ذر قفار وہ کہنے لگے یا رسول نہ سوچ لیں کیونکہ آپ نے یہ قرآن ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سوچ لیں اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہوتا پورا کلمہ پڑھا کے کعب اذر میں نے کہہ دی ہے نا محمد رسول اللہ کی کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں جا بھئی یہ کہاں سے محمد صاحب ایسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہیں پیچھے سے کوئی ہوا چلی گئے پاس سمجھ بھی آئی جیسے عمران خان کو پیچھے سے لات پڑی ٹھیک ہے تو وہ پیچھے سے کہیں ڈنڈا گھوما کہہ یہ کلمہ ہی بھلوا دیا پورا ان گئے یارسول اللہ پھٹ سوچے کامین کہہ تو دیا ہے کہہ تو آؤ لوگوں اللہ پہ کٹھے ہوتے ہیں بھول جاؤ تم اپنے نبیوں کو کہتے رہے جو کہنا ہے یہاں موت یہاں یہ بتانے کی ضرورتیں لیے کہ محمد الرسول اللہ کے ابو زفاری بھاگے بھاگے مزار میں گئے اور کہنا ہے کہ آؤ لوگوں دیکھو اسلام کتنا سستہ ہوئی ہے آئے 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 نہ زکاة نہ روضہ نہ حاج کچھ بھی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہائے جہدی بھی احران ہو رہا ہے یہ تو بات پھر ہماری کتابوں میں بھی ایک ہے اللہ یہ کہہ پھر تو کوئی مطلع نہیں ہوں ہمارے آؤ آؤ لوگوں دیکھو اسلام کتنا سستہ ہوگی ہے محمد رسول اللہ کہنے کی ذات نہیں آدھا کار دو ان کا بھائی پھر تو کام چل سکتا ہے کیونکہ سارے مذہب کے لوگ وہاں پہ تھے سیمیورٹی وہاں سے عمر کا گزر ہونا اس نے بھی سنا یہ کیا ذات ہے اے لوگوں اسلام سستہ ہوگی ہے محمد رسول اللہ کہنے کی بھی ذات نہیں بھول جاؤ سب کچھ بس یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے بس اس کو ایک کہہ دو اور اپنا بھی انکار کرو اپنے انکار کے بغیر تو اللہ ایک نہیں ہوتا نا جی ہر مس کا یہ ہی تو سارا جگڑا تھا وہ کہتا جنتیں دیکھیں بڑا کچھ دیکھا جنتوں میں لیکن لا الہ اللہ اس کو نہیں دیکھا تو وہ نہیں ہے ہمارے اسے کہتے ہیں کہ سچ کو جاننا فردوس کی اندر سچ کو جاننا جب آپ ایک فردوس میں ایک جیون گزاریں گے لاکھوں سان کروڑوں سار پھر آپ کو اپنا نور اس نوع میں ملے گا تو آپ اڈھاری مانگیں اڈھاری مانیں گے پرواز کریں گے کیونکہ اگری جو فردوس کی جنت ہوگی اس کا نور زیادہ ہوگا آپ کو دکھائی بھی دے گا ایسے تو پھر وہاں پھر وہ جو رہ گئے پیچھے ان جنتوں میں ہم سفر وہاں کے وہ ہم سفر ایسے نہیں ہیں کہ مولا کو بٹھا کے نگاہ کیا ہوئے وہ تو ملے ہی اس غرص کے ساتھ تھے کہ اگر تجھے نور مل گیا تو تم چلے جانا مجھے مل گیا تو میں چلا جاؤں گا کیونکہ ہماری مہور جو ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں سنگم وہ خدا کی ذات ہے جب تک اس کے ساتھ سفر نہ ہو تو وہ کوئی لاکھوں جنتیں تھوڑی ہیں کروڑوں تھوڑی ہیں کربوں تھوڑی ہیں وہ تو ایک ایسا سسلہ ہے اگر میں چاہوں تو دس کھرپ میں کتابیں لے سکتا ہوں اتنا میرا مشاہدہ اس سفر ہے اب دیکھو نا وہ میں نے وعدہ کیا تھا خدا سے اور اسمانی نوروں نے بھی وعدہ دیا تھا کہ اگلے سال تک اگر ہو سکے تو بارہ کتابیں ریکارڈنگ ہو ایک ہی موضوع میں جاتا ہے والیم میرا دل کھویا گیا خدا کی محبت میں آج وہ بتا رہی تھی کہ ابھی چار مہینے اور اگلا سال باقی ہے یہ چار مہینے بھی لگا تھا اگلا سال باقی وہ مجھے بتا رہی تھی تین سو جو ہیں کہانیاں وہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے پھر وہ بتا رہی تھی کہ ایک ایک ریکارڈنگ جو ہے اس کے ستر اسی پیچس من جاتے ہیں اس حساب کتابوں کہتی ہے اس میں دماغ سے حساب کتاب رہ گیا ہے اگر وہ ساری ریکارڈنگ کتابوں میں آئی تو چالیس کتابیں من جاتے ہیں یہاں تو بارہ کی بات ہو رہی تھی یہ دربارہ کی بات ہو رہی تھی ابھی ڈیٹ سال باقی ہے ایک سال تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ چاہیں تو ہم رستہ بدنے کے لئے تیار ہیں ایک ایک منٹ پر اگر خدا کہ یہ نہیں اب میں یہ کہتا ہوں یہ نہیں اب میں یہ کہتا ہوں اب یہ نہیں یہ کہتا ہوں پرانی کو بھول جا آگے چل آگلی کو بھی بھول جا ہم ایک ایک گھڑیاں خدا کے لئے دے بیٹھیں ہم نے خدا کو یہ نہیں کہنا رہی ہے جیبرائیل پہلے تو یہ لکھوا کے کیا تھا اب یہ کیا تھا انہوں نے کہا جو پہلے جو لکھوا کے یہ وہ تو شیطان تھا اچھا ہاں اس کو مٹاؤ اس کو لکھو وہ جب اس کو لکھوایا تو پیچھے رہے انہوں نے کہا میں تو جیبرائیل وہ بیچارے نبی کو سمجھنا لگے وہ کیا کہتے ہیں بندر ٹلہ وہ بندر کا وہ کیا کہتے ہیں بندر کو ٹلے سے بان دیتے ہیں گمائے جاؤ نبیوں کو بیچاروں کو وہ سارا پتہ یہی کام موسیٰ سے ہو گیا ہے یہی کام ابراہیم سے وہ بیچاروں کو پتہ نہ لگے یہ ہے کون آ کون رہا ہے اور جا کون رہا ہے اب ہمیں پورے کھربوں سال بعد لگا لیں کروڑوں سے بھی بیون یہ انسانی ہسٹری جو ہے ہیمن کرییشن آج پہلی تفہہ تو وہ انسانی جیون میں کہتا ہے میرے دل کا ارمان پورا ہوگیا ہے ہاں اب قسم کھا کے کہیں کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم اس وقت تو ضائع کرتے ہیں ہرگز نہیں دیتا نہیں دیتا تو اب میں صحابہ کا بتا رہا ہوں یہ ان کی حرکتیں بھی دیکھنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد عربی نے مجھے کہا ہے کہ لائل محمد اصول اللہ کہنے کی ضرورتی نہیں ہے بھئی ایک صحابی عمر کم سے کبھی یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ محمد عربی کا نام لے رہا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑی سی عزت و تقریم کر کے پوچھوں اسے پیچھے سے مارا اس کو آگے اس سے مارا ابو حریرہ کو گلے میں وہ ڈال دیا کیا کہتا ہے جی وہ کیا ہوتا ہے یہ عربی پہنتے ہیں یہاں پہ چادر پٹا پٹا چادر ہے اس کو گھسیڈ اگر بچارے گا اس کا کیمہ بناتا ہوا لکیا ہے اور محمد عربی کے سامنے پھیکا اس کو محمد عربی نے کہا کیا بات ہے عمر کیا بات ہے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے یہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں ہیں تو محمد عربی نے کہا میں نے کہا تھا اسے ایک اور واقعی بھی ہے وہ صحابی کو بھی ایک محمد عربی نے یہ جھوٹ بولتا ہے وہ صحابی بڑا وہ بڑا آگے سے اس کا بھی بڑا غصہ تھا اس کو بھیجا تھا معلومات کے لیے اس جنگ کے اندار کہنے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے عمر کہنے لگے اس نے کہا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو جس نے مجھے بھیجا وہ بھی سب سے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے عمر کہنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے کہا اے عمر تُو زن کرتا ہے زن کو چھوڑ دے اب تُو اسلام میں ہے وقت کتا رہ گیا ہے یہ پانچ منٹ رہ گیا یہ پانچ منٹ رہ گیا جی اچھا یہ واقعہ پیش کرتا ہوں میں نے کہا محمد الرسول اللہ کہنے کے ساتھ نہیں ہے تو آگے سے لیکچر دے رہا ہے عمر محمد عربی کو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ تو ہمارا لوگو ہے منترہ ہے پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ خموش ہو رہے ہیں بھئی یہ تو پوچھ لیتے ہیں محمد الرسول کے اے اللہ کے رسول پچھلی رات ہوا کیا معاملہ کہ کہا گیا ہے کہ اب محمد الرسول اللہ کو یہ تو پتہ کرا لیتے ہیں اللہ کے رسول کو چپ کرا دیا ہے وہ اندر کے داگ اندر کے راز لے کے چپ خموش ہو گیا دل کے فپول جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہم سے کہاں یہ تو پوچھے یاس اللہ یہ کیا معاملہ ہوا کیوں ایسا تو دل ٹٹول نہ تھا تو شاید وہ اس غم میں تھے سوچ میں تھے بتا تھے مجھے کس نے کہا تو میں یہ حالات بتا رہا ہوں تو جو اپنے نبی کی نہیں مان سکتے ہم کون ہوتے ہیں جی ہمارا تو یہ ہے کہ جو بھی بیعت کرتا ہے وعدہ کرتا ہے اور اپنی پرانی پنڈ کو اتار پھیکتا ہے اسے خدا کا دیدار ہو جاتا ہے بڑی جیدی میں بہت احران ہوں یورپ میں ایدھر سوال کے جواب ملے ایک دم پوچھتے ہیں ہمیں بتائیں کہ وہ کیسے ملے گا کوئی نہ بات ہے یہ جاننا چاہتے ہیں وہ جاننا نہیں چاہتے ہیں تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہمارے ممبر ہیں ایک رسہ اسلام کا پکڑا ہوا ہے یہ بھی نہ جانے پائے ایک بکڑا ہوا ہے ہمارا اب پہاڑ کے اوپر جانا ہے دونوں رسے مختلف سمطبے کھیچیں گے تو کیا ہوگا کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا ایک عمر ہوئی ہے شوکے بزم ایسا ایک عمر ہوئی ہم نے منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا یہ حال ہے اور ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کے مسلمانوں یہ واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ یہ بندے کے پتر بنے ساتھ محمد عربی ابو بکر صدیق کے ساتھ آ رہے ہیں اور عمر جو ہیں وہ تورات کے کچھ پرانے ورکے تھے وہ پڑھ رہے ہیں تو ابو جہل کہنا ابو بکر صدیق نے کہا عمر اللہ کے رسول قریب آگئے ہیں انہیں گوڑی نہیں کیا وہ پڑھتا ہی رہا تورات کی پھر کہا انہیں پھر بھی گھوڑ نہیں کیا پھر ابو بکر صدیق نے کہا تیری ماں مر جائے اللہ کا رسول اس کا چہرہ تو دیکھ اس سے اسے لال ہوا ہوتا اللہ کا رسول کھڑا بہا ہے اور تورات کے ورکے پڑھ رہا ہے دیکھ لیال میں تک بہت سے واقع ہے وای فائن لگی تھی کیلہ اثرات یہ جی کسی دوست کا مائک کون تھا جی حضور میں نے اوق کر دیا جی اور ہمارا ایت سے ایک منٹ رہا گئے یہاں جی ایک منٹ رہا گئے چلو ٹھیک ہے تو ایک اور کر لیتے ہیں جی سو تاکہ سوال جوابی ہو جائے اچھا وہ شیر یہ تھا ہے شوق سفر ایسا ایک عمر ہوئی ہم نے منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں پائی بات ہو کوئی یوں تو بے وفا نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا دل تو چاہتا ہے کہ سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا پوری جماعت اینڈیا میں ایک شخص کو حوصلہ ہوا تھا ہم اسے مرد کہتے ہیں وہ تھا نور الدین کیسا حوصلہ ہوا ہے وہ سنے ہیں آپ نے وہ بات مدی سست اور گوا چست مدی سست اور گوا چست تو نور الدین غلام احمد قادیان کے سامنے کہہ رہے ہیں بات ہوئی نا جی اسے کہتے ہیں مرد کہہ رہے ہیں وہ کوئی بیعث بوس کر رہا تھا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ایسے وہ ویسے تفسیروں میں کوئی بیعث ہو رہا تھا نور الدین نے کہا یہ کیا چیز ہے قرآن اگر غلام احمد قادیان میں حضور ابھی کہہ تو ہم اس کو ابھی ابھی پورا ہی کینسل کر دیتے ہیں وہ اگر میں صحیح بات نہیں کہہ رہا تو پوچھ لو جا کے احمد اسے ہم اس قرآن کو آج ہی یہ کہیں صرف کہنے والا پڑے کہ قرآن جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے ہم ہم منسوخ ہو گیا ہے بلکل درست کا بلکل ایسے ہی تھا ایسے ہی تھے کہ ہم سارے کو منسوخ سمجھیں گے سمجھیں گے اسے کہتے ہیں مرد اور جب پتہ لگا کہ مسیح سمانہ جو ہے وہ تو اب آیا ہے اسی وقت چھوڑ کے احمدیہ آئے اور کہنے کہ ذرا مسافہ میں گلے مل کر کرنا سلام کرنے کیسے مزا نہیں آئے گا گلے لگایا روئے کہا بچ بات ختم ہو گئی کیسی جماعت احمدیہ کیسا کچھ اب خبر لگ گئی جنتوں میں بات ختم ہو گئی تو مدی چست اور گوا چست غلام عمر قدیہ نے آئے بات میں اور آئے بات میں وہ سیدھے ہی آگئے لو جے اسے کہتے ہیں جسے اللہ کی حقیقی تلاش ہو اسے لکھائے الہی کہتے ہیں اسے کہتے ہیں میرا کوئی نہیں ہے تیرے سے بدل جاتے ہیں بلکہ نور الدین نے اگر یہاں بھی کوئی غلطی کر رہا ہوں تو وہ ہی بتا رہا ہے نور الدین جو ان کے پہلے خلیفہ انہوں نے کہا اللہ کی ذات جانتی ہے کہ مجھے خلافوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ بات کی خلیفہ بنتے ہوئے ہیں مجھے خلافتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے فقط اللہ کے لیے میں اس کو قبول کر رہا ہوں ایسے لوگ تھے اب یہاں تو پیچھے جگڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے آدمی گزار ہو وہ کہتے ہیں ہمارے آدمی خلافت کے وقت کہا کہ خدا گواہ ہے کہ میرے دل میں کوئی ایسی نہیں چیز ہے کہ میں خلافت چاہوں تو اندر سے پھر وہی خدا کی ساتھ جب ہم ایسے بدل جائیں گے تو یہاں تک ہو جائے گا نبی پیچھے اور مانے والا آگے نکل گیا نبی پیچھے مانے والا آگے نکل گیا ابھی کچھ دو دن پہلے کی بات ہے میں رات دو بچ گئی تھی میں اوپر آیا ابھی چاہ میں نے کہ سجدہ کر کے تو ایک دم نور آ گیا ایک دم نور لے کر نہیں چلا بلکہ پھٹا تو پھٹا تو مجھے دکھایا جا رہا ہے میں نے کہا یہ جنت کس ہے عجیب سی جنت ہے کہا یہ اتر کی جنت ہے اچھا تو اتر کی جنت جب ختم ہوتی تو میں نے کہا ایک اور آئے گی کیا محلات کی کیا منظر تھا میں نے کہا یہ کس کی ہے کہا کہ یہ اپنا سورج خاندہ جسے آپ تاب کہا جاتے ہیں وہ ختم ہوئی تو پھر ہے اور بڑے بڑے محل آئے جیب سا نظارہ کہا یہ کس کی میں نے کہا کہا یہ آپ کا ذری ڈنٹ ہے کیونکہ یہ دونوں چاہتے ہیں آخرت میں یہ آپ کے ساتھ ہوں تو ان دونوں کی جنتیں ہم نے آپ کی جنرل کے ساتھ ملاتے ہیں تو میں نے تمہیں بلائے میں نے دونوں کو میں نے کہا جو جو پریاں یا فرشتے یا مخلوقات ہیں میں تمہاری جنتوں میں آکے ان سے بات مل لیا کروں گا لیکن یہ جو میری جنت ہے اس کو میں خالی رکھنا کیونکہ یہاں خدا کی ذات آتی ہے خدا کی ذات بھی بھی بھار نہیں دیکھتی ہے یہاں میں نے یہ مجھے دیکھا ہے ابھی تو میں وہ سجدہ کرنے بھی نہیں بیٹھا تھا خدا ایک بات کہے اور تو اپنی پرانی دنیا بھی لے کر چلے ہائے 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 میری تیرے ساتھ کیسے نے بھیگی میں تو نئی دنیا تلاش کرتا ہوں اور تیری آتے اور حالات تو کچھ ہوئی ہے کیسے بنے گی؟ وہ اکبال نے کہا تھا بوے گل لے گئی بہرونِ چمن رازِ چمن کیا قیامت ہے کہ خماز ہے پھول بوے گل لے گئی بہرونِ چمن رازِ چمن کیا قیامت ہے کہ خماز ہے پھولِ چمن مجھے بھول گیا اہدِ گل ختم ہوا ٹوٹ گیا سازِ چمن اُڑ گئے ڈالیوں سے زمزم پھروازِ چمن قیدِ موسم سے رہی طبیعت آزاد اس کی کاش کوئی سن سکتا گلشن میں فریاد اس کی ہم ہر چندوں کی بہاروں کو پرے کر کے آپ کو خدا سے ملانا چاہتے ہیں اب ہماری بھی لٹے کھیج کے بیٹھ جائے تو پھر کام کلت ہو جائے گا تو ہم نے خدا کے ساتھ جنا ہے حتیٰ کہ ایسے نظارے بھی آئے وہ سچے لمحات کی آخری کہانی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جان خدا جا رہا ہے اوپر اور میں جہاں پاؤں ہیں میں اوپر اس کے پاؤں پر مکنہ تیس کی طرح وہ مجھے کھیجے لے کے جا رہا ہے اوپر اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا جنت جہان وہ بند ہوتے جا رہے ہیں یعنی کہ وہ ماضی میں رہ گئے میں پوکر کے کہا اے اسمانی بھاپ یہ ساری جنتیں ہیں سارے جہان یہ تو بند ہوتے جا رہے ہیں اور تم یہ لیے جاتا ہے انجان جہانوں کے اندر ہیں یہ کب آئیں گے خدا نے کہا مجھے مجھے مجھ سے ان کی بات نہ پڑھا ہے ہے ایک دم غم کا غلبہ پڑھا نا یہ تو سارے رہ گئے پیچھے اپنے بھی رہ گئے گئے وہ بند ہوتے جا رہے ہیں وہ کہاں نہیں پڑھ لیں نا جی سچے لمحات کے آخر میں تو میں نے کہا اے خدا کی ذات پھر مجھے نیا بنا دے نیا بنا دے اپنے جیسے تاکہ میں بھی بھول جاؤں تو خدا نے مڑ کے اپنا ہاتھ میرے دل پہ رکھا اے 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 دعا کرو رات کو ہمیں نیا بنا دے کب تک میں رہوں گی یہ وعدوں کے ساتھ ہمیں نیا بنا دے اور ہمیں لے جاؤں آپ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک مجھے کہنا ہے کہ جبرائیل کے نبیوں کے ٹھکانے کھائے میں نے کہا جبرائیل ہمیں ان چیزوں سے کوئی تشکت نہیں ہے نبیوں کے ٹھکانے دکھا رہے ہیں مجھے دکھانا چاہتا تھا یہ اس کا ٹھکانا ہے میں نے کہا جبرائیل مجھے اس میں کوئی تشکت نہیں ہے ہماری آنکھیں جہاں لگ گئی ہیں اس کے بعد کچھ اور دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں نہیں وہ بات تو اس نے بھی کہہ دی تھی کیا نام تھے ان کا کتے مہر علی کتے تیری سنا اے مشتاک کھیاں کتے جا لگی مجھے یہ نام جاتنی آ رہا ہے تو کوئی سوال کرنے وہ کر لے اپنا سید صاحب بھی آئے رہے کچھ بتانا ہو مقسم حضور میں آپ کی اجازت سے سید صاحب کی اجازت سے ہمارے ایک میمبر ہیں ڈینی بھائی ان کا ایک سوال ہے جو انہوں نے آتے ہی سامنے رکھا تھا میں وہ پڑھ دینا چاہتا ہوں یہ کسی جگہ پہ بیٹھیں یہ اپنا مائک نہیں اون کر سکتے تو میں آپ کی اجازت سے پڑھ دوں اس کے بعد ہمارے میمبران پلیز اپنی بات حضور کے سامنے رکھیں یہ فرماتے ہیں جی کہ حضور سے میرا یہ روحانی مشاہدہ مجھے ہوا ہے پلیس حضور سے رہنمائی مجھے لے دیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے تو میں وہ انگلیش میں لکھا ہے اس کو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جی تاکہ مجھ سے غلطی نہ ہو اگر پڑھ لیے تو اٹھنے میں پڑھا گئے جی حضور میں ابھی پڑھتا ہوں جی تاکہ میرے پڑھنے میں غلطی نہ ہو یہ ان کا سامنے خدا کی اسلامتی ہو آپ پہ میں نے اب دیکھا اپنے روم کی میں نے اب دیکھا اپنے روم کی چھت سے ایک نور جو کہ آسمان سے آتا ہے اور ہماری چھت والی سائیڈ پہ ہوتی ہے اور وہ نیچے آ جاتا ہے بلکل قریب تقریباً چھے فٹ کے اونچا ہو کر مجھے ملا اس کو دیکھ رہا تھا ڈارک ییلو یہ انہوں نے اردو کا انگلیش میں لکھا ہے اس لیے مجھے رکاوٹ آ رہی ہے پڑھنے میں مادرے چاہتا ہوں نور کے کور کیا ہوا تھا جیسے کہ بلو نور کے اندر بہت ڈارک یلو نور تھا جیسے بلو پانی کا سامنا ہو اور اس کے ساتھ اندر سورج چمک رہا ہو لیکن وہ میرے پاس نہیں آیا نہ میں ہاتھ لگا سکا چھے فٹ دور پہ رہ رہا اور پھر غائب ہو گیا یہ جی ان کرانے مجھے اچھا ایک طرف تو انتہا ہے دوسری طرف پیغام ہے ہمارے انس ممبر کو اسمانی نور آیا تو اس میں یلو بھی تھا جیسے گولڈن نور جیسے تو انہیں چاہیے کہ وارث شاہ آتا نہیں ہو جانے پاوے کٹے پوری پوری تو انہیں چاہیے کہ اپنے اندھیرے دور کریں اور یہ سب سے زیادہ جانتے ہیں وہ کیسے دور کرنے ہیں جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں جو بری آتے ہیں ان کو دور کریں اور پھر یلو جو ہے وہ بتا رہا ہے ابھی روحانیت میں ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے جیسے دو گاڑیاں راج ہیں تو بہت سے روحانیت کے عدر کے معاملات ٹھیک ہیں تاکہ پھر یہ نہ ہو صرف نور ہو ہم باجزید یہ بھی جواب ہی ہے ان کا گھر سے نکلے اور دل میں خیال کر رہے تھے میں بہت اللہ والا ہوں تو کعبے پہ پہنچے تو کعبہ دیکھا کعبے کے اوپر کچھ نہ دیکھا تو کہلیں کہ ایسا کعبہ تو میں وہاں بھی بتا سکتا ہوں میں ہمیں خامکہ میری میند ضائع ہوئے اتنی دور ہے ایک سال کے بعد پھر گئے تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ کعبے کے اوپر نور بیٹھا ہوا ہے تو کہنے لگے کہ ہاں اب پتہ لگا کہ میں بھی اللہ کا ولی ہوں کعبہ بھی دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر نور بھی بیٹھا ہوا ہے خیر کوئی نہیں اگلے سال گئے تو دیکھا کعبہ نہیں ہے صرف نور بیٹھا ہوا ہے تو دل میں خیال کیا اب میں کامن ہوں اب ہوا ہوں کامن تو نور میں سے آواز آئی اے با یزید جب پہلی دفعہ دیکھا تو صرف کعبہ تھا تب بھی کوئی بات نہیں فرق نہیں بڑھا اگلی دوہ آیا تو دیکھا آدھا کعبہ آدھا نور تب بھی کوئی بات نہیں تھی اب میں تو مجھے ہی دیکھ رہا ہے صرف نور لیکن تو شرک کرنے والا ہے کہ اے اللہ میں یہ شرک کرنے والا ہے کہ اپنی نکاح سے تو مجھے دیکھتے ہیں تو ہم دو ہیں تو ایک کب ہوں گے ہم دو ہیں ہم تم میری نگاہ سے دیکھتا تو نگاہیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی جب تک وہ نگاہوں تک نہ ہیں اس لیے خدا نے کہا جنتوں میں کامل جو اگر تم مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو خدا نے اپنی آنکھیں نکاح کر کہا کہ زہید کی آنکھیں بنیا وہ آنکھیں جہانوں میں ایسے جیسے جہانوں کو ڈھاپ لیں پرواز کرتی ہو یاری میرے تکائیں تو یہاں پہ آگے رکھی تو خدا نے اپنے ہاتھ میں وہ آنکھیں میری آنکھوں میں لگا رہے کہا اب تو جو کچھ بھی دیکھا گا میری نگاہ سے دیکھے گا مطلب یہ ہوا کہ ہم شرک کی دنیا سے بھی گھر گئے ٹھیک ہے تو یہ ان کا جواب تھا کر لیں کوئی سوال جی شکریہ جی ہمارے سید صاحب فقیر صاحب عدلی صاحب عوان صاحب ہمارے دیگر میمبران کوئی سوال کرنا چاہے پلیز ٹائم کتنا رہ گیا ہے ابھی کافی کافی وقت ہے جی ابھی دس منٹ ہوا ہے آدھا گھنٹ ہے جی صحیح ہے حضور انسان جب دنیا میں رہتا ہے اور شروع میں جب جوانی کے دن ہوتے ہیں شروع میں ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ کر دکھانے کے لیے کہ میں دنیا میں کچھ بنوں اور دنیا کو دیکھوں جب دنیا کو دیکھ لیتا ہے ایکسپلور کر لیتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد آخر میں جب پچاس ساٹھ ستر سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے کہ دنیا تو میں نے ساری دیکھ لی اچھا یہ ہے دنیا یہ تو میرے کسی کام کی نہیں ہے تو بعد میں دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ مجھے اب آگے ہی چاہیے یہ تو میرا ٹھیکانہ ہے ہی نہیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نو سو چوئے کھا کے بلی حج کو چلیں ٹھیک ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے اگر یہ دنیا بدل جائے تو بچے کی تمنہ بھی یہ ہوگی شروع سے کہ میں خدا کمیتا ہوں اب دیکھیں میرے بچے جو ہے پندرہ سال سے اور چھوٹے بھی ہیں اور ان کی بچپن سے ہی وہی تمنہ ہے جو بوڑے کی ہوتی ہے سب کچھ کھا پی گئے ہیں بچپن سے تو اگر وہ خدا کی دنیا کا جب محول ملے گا ابھی اسی سال میں تو بچہ جو ہوگا آٹھ نو سا کی عمر کے اندر ہی اس نئی دنیا کے اندر ایک نیا انسان ہوگا ہے تب ہی تو خدا نے کہا اچھا اب خدا پیغام بھی دے رہا ہے قرآن میں محمد رسول اللہ کو کہہ رہا ہے اے محمد تو ہمیں وعدہ خلاف مس سمجھے جب وہ سمانے آئیں گے تو ہم چھپی ہوئی جنتوں کو ظاہر کر دیں چھپی ہوئی جنت سے آپ کے سامنے آ جائے ایمان ختم ہو گیا کہ اس کے بعد بھی کوئی ایمان رہا مجھے بتائیں جب وہ سمانہ آئے گا کیا سمانہ آئے گا جب نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے ہم چھپی ہوئی جنتیں ظاہر کر دیں تو یہ زمانہ جو ہے نیا آسمان اور نئی زمین کا ہے آپ کو اپنے ایک چھوٹے سے بچی کی بات بتاتے ہوں ماں کہہ رہی ہے جلدی جلدی دیر ہو گئے اسکول کے لیے وہ ماں کی آواز پر توجہ نہیں کر رہا انہیں پھر کہا کیا کر رہا ہے وہ دعا کر رہا تھا خدا کی تصویر کو دیکھ کر پھر ماں نے کہا انہیں پھر جواب نہیں دیا انہیں کہا کیا بات ہے دعا کب ختم کرے گا اس نے کہا آج خدا نے آنے میں دیر کر رہا ہے جب یہ کہا تو وہ بچہ جو باکسر ہے اس نے ایک دم نور دیکھا آگ کا اور خدا کھڑا مسکرا رہا تھا یہ وہ بچے ہوں گے جن کی دن دیکھے صبح صبح خدا ان کی دنیا نہیں سبرے گی سارے دن وہ گن کا بڑی دیر ہو گئی خدا نہیں آ رہا رہا روز آتا ہے یہاں کتب بھی گئے غوث بھی گئے نبی بھی گئے ایک یا دو دفع دکھائی دیا ہے سوچنے کا مقاب ہے تو ہاں اتنا بتا دیتا ہوں اب یہ سابس صاحب چلے اگر یہ نسل نہیں تو ان کی آنے والی نسل میں سے ان میں سے ہی اور نسل میں سے کوئی نہ کوئی ایک آئے گا جو پھل لے کے آئے گا کیونکہ انہوں نے خدا کی دنیا کے لیے بیعت کر چکے ہیں ہر کوئی انسان جو بیعت کر چکا ہے خدا نے وعدہ کیا ہے چھٹھا صاحب کا تو دکھانی ہے کہ اس کی نسل میں سے ایک نبی نے کیا ہوں گا وہ جماعتی ہندیہ کا بیرسی کام کر دے گا تو ستر سال کیونکہ اندھیرے ہیں نا نا جانے کیسا سفر ہے میرا جہاں ہے منزل وہیں اندھیرہ تو یہ اب جو دنیا یہ جا رہی ہے اور خدا کی دنیا آ رہی ہے تو پھر دیکھنا پانچ سال کا چھ سال کا بچہ کیا کہیں تو آپ تو نہیں ہوں گے صاحب صاحب لیکن آپ نے بیعت کی ہے کوئی ایک آئے گا اور آپ کو